بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے بندوں کو پہچانو ان کو سمجھو اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ غلط فہمیوں کو اپنے اوپر سوار مت ہونے دو کہ پھر تمہیں اس جہان میں کوئی پیار کرنے والا نہ ملے گا جب تم اپنی جوانی کو آ جاؤ تو ہمیشہ ایسے کام کرو جو اللہ کو راضی کر دیں کبھی بھی جوانی میں ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں دنیا اور آخرت میں نقصان ہو ہمیشہ ایسی بات جو تم اپنے دشمن کے سامنے نہیں کہہ سکتے اس بات کو اپنے دو سے بھی چھپا کر رکھو جس بات سے تم لا علم ہو اس کو کبھی بھی زبان سے اداع مت کرو اور جس کے بارے میں تمہیں علم ہو اس کو ضرورت منطق پہنچانے میں دیر ہر گز مت کرو ہر شخص کی طبیعت کے مطابق اس کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آؤ اور اس کی خدمت کرو میں جب بھی دکھی ہوا اپنے بولنے پر ہوا مگر خاموش رہنے پر کبھی دکھ اور افسوس نہیں ہوا ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو کبھی بھی فضول بات کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرنے سے گریز کرو جب بھی بولو تو پہلے سوچو اور سمجھو پھر زبان کو استعمال میں لاؤ حکمت کی بات کبھی بھی بے وقوف کے سامنے مت کرو وہ تمہیں جوٹا اور مکار سمجھ لیں گے اور جب ایک حکمت والے کے ساتھ بیٹھو تو فضول بات مت کرو کہ وہ تمہیں بے وقوف اور جاہل سمجھیں گے بولتے وقت کبھی بھی ایک بات کو بار بار مت دھوڑاؤ اس سے بات کا اثر کم ہو جاتا ہے مرد کی مردانگی ختم ہونے لگے تو دس عدد کشمش شہد میں بھگو کر شہد کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس سے مرد کی جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے کسی کے سامنے اپنی یا اپنے دوستوں کی تعریف مت کرو اس سے تمہاری عزت کم ہو جائے گی جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو بات کی دلیل اپنے ساتھ رکھا کرو کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اس نصیحت پر عمل پیراہ ہو جاؤ دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ